موسیقی انگلیش میں ٹائپس آف میٹریسز کہہ لیں تو پہلی قسم ہے اکتاری کالب تو ہمارے پاس اس طرح سے کالب ہوتی ہیں ایک دو تین چار چار ایلیمنٹ آتے ہیں ایک یہ ہمارے پاس اس طرح سے بھی آ سکتا ہے اور اس طرح سے بھی آ سکتا ہے اب ایسا کالب کتاری کالب کلاتا ہے جس میں صرف ایک ہی کتار ہو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دائیں بائیں طرف دیکھیں سکرین میں سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ایسا کالب کتاری کالب کلاتا ہے جس میں صرف ایک ہی کتار ہو تو یہ دیکھیں اس میں دو کتاریں ہیں اس میں بھی دو کتاریں ہیں جبکہ اس میں ایک کتار بننے ہیں کتار یہ دائیں بائیں جانب ہوگی ہاریزنٹل ہوگی تو یہ اس میں ایک رو ہے تو اس کو ہم رو میٹرکس کہیں گے یا پھر کتاری کالب کہیں گے تو یہ والا ہمارا کتاری کالب ہے اس طرح رو میں لکھ دیں یہ بھی کتاری کالب ہے اس طرح رو میں لکھ دیں تو یہ بھی کتاری کالب ہے اگر اوپر نجھ لکھ دیں گے تو پھر اس میں دو روز آگئی ہیں اب یہ کتاری کالب نہیں ہوگا اب کالمی کالب یا کالم میٹرکس کہیں گے اس کو تو ایسا کالمی کالب کہلتا ہے جس میں صرف ایک ہی کالم ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک دو اب اس کے اندر ایک کالم ہے کتاریں بے شک دو ہیں یہ کتاری کالم نہیں ہے کالم جو کہ ایک ہے اس لئے یہ کالمی کالم ہے یہ ایک کالمی کالم ہے اس طرح یہ تین ایلیمنٹ والا بھی آ سکتا ہے یہ بھی ایک کالمی کالم ہے اس لئے یہ کالمی ہے کہ اس کے اندر ایک کالم ہے اسی طرح سے اگر یہ آ جائے تو اب اس کے اندر آپ کو دو کالم نظر آ رہے ہیں تو یہ سی کالم جو ہے یہ کالمی کالم نہیں ہوگا تو یہ بھی کالمی کالم ہے یہ بھی کالمی کالم ہے. ایک کالم کی وجہ سے یہ دو کالموں کی وجہ سے ایک کالمی کالم نہیں ہوگا. اب ہم بڑھیں گے مستطیلی کالم یا ریکٹینگلر کالم ریکٹینگل کیا ہوتی ہے یا مستطیل کیا ہوتی ہے ایسی شکل جس کی ایک سائیڈ لمبی ہوتی ہے اور ایک سائیڈ بن رہی تو یہ ریکٹینگلر کالب ہے اب ہم کالموں اور کتاروں کی طرف آتے ہیں تو ایسا کالب جس میں کالموں اور کتاروں کے تداد برابر نہیں ہوتی تو اس میں دیکھیں ایک کتار ہے اور دو کالم ہیں یا ایک رو ہے اور دو کالم ہیں اس وجہ سے یہ ریکٹینگلر کالب ہے یا اسی طرح سے اگر یہ لے لیں تو اس کے اندر بھی دو روز ہیں دو کتاریں ہیں اور ایک کالم ہیں کتاروں اور کالموں کی تداد برابر نہیں ہیں کتاریں دیکھیں تو دو ہیں کالم دیکھیں تو ایک ہے تو اس کا مرتبہ ٹو بائی ون بنتا ہے تو یہ مستطیلی کالم ہے کیونکہ کتاروں اور کالموں کی تداد برابر نہیں تو ایسا کالم جس کے اندر کتاروں اور کالموں کی تداد برابر ہو جائے وہ مربی کالم کہلاتا ہے مثال کے طور پر ہم یہ ایک کالم لیتے ہیں جس طرح بائیں طرف سکرین مبک پر نظر آرہا ہے پہلا کالم ہے دو نفی ایک زیرو اور تین یہ مربی کالم یہ سکیئر میٹرکس اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر دو ہی کتاریں ہیں اور دو ہی کالم ہیں تو اس کی ڈیفینیشن بنیں گی ایسا مربی کالم کہلاتا ہے جس میں کتاروں کی تداد اور کالموں کی تداد برابر ہو جائے اس میں دو ہی کتاریں ہیں اور دو ہی کالم ہیں تو اس کا مرتبہ بنتا ہے ٹو بائی ٹو تو یہ مربی کالم ہیں اگر یہ تین روز پر مشتمل آج ہے اس طرح تین روز پر مشتمل تو اس میں بھی تین روز ہیں اور تین کالم ہیں تو اس میں بھی کالموں اور کتاروں کی تداد برابر ہیں اس لئے یہ ایک مربی کالب ہے اسی طرح سے اگر کوئی سنگل ایلیمنٹ والا کالب آجائے تو اس میں دیکھا جائے تو ایک ہی ق الگ ہے اور ایک ہی کالب ہی تو اس کا مرتبہ ہے 1 by 1 اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کا مرتبہ 1 by 1 ہے اس میں بھی کتاروں کی چداد اور کالبوں کی چداد بربر ہے تو یہ بھی مربی کالب اور یہ بھی مربی کالب صفری کالب ایسا کالب جس میں تمام دراج صفر جتنے بھی اس میں element دیئے ہیں سارے کے سارے صفروں مثلا نے ایک kalب دیا اور اس کے اندر یہ صفر ہے بیک kalب ہے بشک چار element ہیں چاروں کے چاروں ہی صفروں تو ایسا kalب جس کے تمام element صفروں وہ صفری kalب کہلاتا ہے یا null matrix یا zero matrix جس میں تمام elements zero کے ایک والوں transpose matrix ایسا kalب جس کی کتاروں کو کالموں میں بدل دیں یا کالموں کو کتاروں میں بدل دیں مثلا ہمارے پاس ایک ایک kalب ہے اس کے اندر ہے ایک دو تین اور چار اس کے اندر دو کتاریں پہلی کتار ایک دو دوسری کتار تین چار ہم ایسا کرتے ہیں کہ اے کا transpose لے لیتے ہیں transpose لینے سے کیا ہوگا کہ پہلی کتار کو پہلے کالم میں بدل دیں گے یہ پہلی کتار کا پہلا کالم بن گیا دوسری کتار کا دوسرا کالم بنائیں گے تین چار کو اس طرح لکھ لیں گے تو یہ ہم نے کیا کیا پہلی کتار کا پہلا کالم دوسری کتار کا دوسرا کالم یعنی کہ کتاروں کو کالموں میں بدل دیا تو یہ ہمارا بن گیا ٹرانسپوز کالب یا پھر دوسرے طریقے سے کریں کہ پہلے ہم نے کتاروں کو کالموں میں بدلا اب ہم کالموں کو کتاروں میں بدلتے ہیں تو یہ پہلے ہم کتاروں کو کالموں میں بدلا تو یہ ہمارے پاس آیا اب ہم دوبارہ سے اب ہم کالموں کو کتاروں میں بدلتے ہیں تو پہلا کالم ہے ایک تین تو پہلی کتار کیا بنیں گی ایک تین دوسرا کالم دو چار ہے دوسری کتار بنیں گی دو چار تو دیکھیں دونوں میں آنسل سیم ہے اس کا مطلب ہے کتاروں کو کالموں میں بدل دیں یا کالموں کو کتاروں میں بدل دیں تو ہمیں کالب کا ٹرانسپوز حاصل ہوتا ہے تو دیئے وے کالب اے کا منفی کالب منفی اے ہوگا جس میں دیئے وے کالب اے کا ہر رکن کو اس کے منفی اندراج میں بدل دیا جائے مثلا ایک اے کالب ہے ایک نفی تین دو اور چار تو اگر اس کے ہر رکن کو اس کے منفی اندراج میں تبدیل کر دیں منفی اندراج میں دبدیل کرنے کا مطلب ہے کہ پلاس 1 ہے تو مائنس 1 کر دیں مائنس 1 ہوتا تو پلاس 1 کر دیتے پلاس 1 ہے تو اب اس کو مائنس 1 یعنی ایک کا منفی اندراج منفی ایک ہے 1 کا جو ہے وہ منفی اندراج مائنس 1 ہے تو اسی طرح سے مائنس 3 کا کیا ہوگا جی پلاس 3 تو 2 کا مائنس 2 4 کا مائنس 4 تو یہ ہمارے پاس جو قالب آیا ہے یہ منفی قالب ہے یعنی کہ ہر وقت ان کو اس کے منفی اندراج میں بدل دیں یا پھر ہر ایلیمنٹ کا سائن جو ہے وہ چینج کر دیں پلاس ہے تو مائنس کر دیں مائنس ہے تو پلاس کر دیں تو منفی کالب یہ نیگٹیو میٹرکس حاصل ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں سمیٹر کالب کیا ہوتا ہے تو سمیٹر کالب ملوم کرنے کے لیے ہم پہلے ایم کا ٹرانسپوز ملوم کریں گے تو پہلی اقتار کا پہلا کالب بنا دیتے ہیں ایک دو اور تین دوسری اقتار کا دوسرا کالب کالب بنائیں گے وہ بنیں گا دو نفی ایک اور چار تیسری اقتار کا تیسرا کالب بنائیں گے وہ بنیں گا تین چار اور زیرو تو یہ دیکھیں پھر بھی دونوں کالب سیم آگئے ہیں تو ایسا کالب جس کا ٹرانسپوز رینے سے دوبارہ وہ ایم کالب آجائے یہ ایم ٹرانسپوز ہے وہ دیکھیں اور ایم کالب دیکھیں دونوں سیم کالب ہیں یعنی کہ ایم کا ٹرانسپوز رینے سے پھر ایم آگیا تو ایسے کالب کو ہم کہتے ہیں سمیٹری کالب اب ہم دیکھتے ہیں اس کیوں سمیٹری کالب کیا ہوتا ہے تو ہمیں کالب A دیا ہوا ہے ہم اس کالب A کا اس میٹرکس A کا ٹرانسپوز لیتے ہیں A ٹرانسپوز is equal to اب دیکھتے ہیں ٹرانسپوز کیا ہوتا ہے ٹرانسپوز ہوتا ہے کہ کتاروں کو کالبوں میں بدل دیں یا کالبوں کو کتاروں میں تو ہم کتاروں کو کالبوں میں بدلیں گے پہلی کتار ہے 023 اس کا پہلا کالم بنائیں تو 0,2,3 دوسری اقتار ہے مائنس 2,0,1 تو دوسرا کالم مائنس 2,0,1 تیسری اقتار ہے مائنس 3, مائنس 1,0 مائنس 3, مائنس 1,0 تو اب ایک بات کا مشاہدہ کریں کہ یہاں پہ 0 ہے وہ تو 0 ہے 2 کی جگہ پہ منفی 2 2 کی جگہ پہ مائنس 2 3 کی جگہ پہ مائنس 3 2 کے سامنے پلاس 2 0 کا 0 1 کی جگہ پہ مائنس 1 اس کا مطلب ہے یہاں پہ تو ہم نے سامنے والا ہر ایلیمنٹ جا وہ تو اس کا مختلف سائن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اے کا جب ٹرانسپوز لیا تو ہمارے پاس مائنس اے کالب آ گیا کیونکہ ہر کالب ہر ایلیمنٹ کا اندراج جو ہے وہ مائنس میں ہے الٹ ہے منفی کالب کی طریف ہم نے یہ پڑی تھی یا نیگٹیو کالب کی ڈیفنیشن ہم نے یہ پڑی تھی کہ تمام ایلیمنٹس کے سائن اگر چینج کر دیں تو منفی کالب یا نیگٹیو کالب ہمیں حاصل ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو تمام ایلیمنٹس کے سائن چینج ہو چکے ہیں ٹرانسپوز لینے کے بعد اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اے ٹرانسپوز ایکوڑو مائنس اے ہے تو اس وجہ سے یہ سکیو سمیٹریک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ڈائیگنل میٹرکس یا وطری کالب کیا ہوتا ہے یہ ہمیں کالب اگر ایک دو تین اور چار یہ اس طرح سے دیا ہوئے تو یہ اس کا ڈائیگنل ہے اب ہمیں ڈائیگنل کا یا وطر کا بتا چل گیا ہے اب ہم اس کی ڈائیگنل پڑھتے ہیں اور یہ ہے بھی مربی کالب جس میں ان کے دو ہی کتارے ہیں اور دو ہی کالب ہیں وطری کالب کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ مربی کالب ہو اس کی ڈائیگنل مکمل تب ہوگی جب شروع میں لکھیں گے کیسا ہم مربی کالب اب وطر کے ارکان میں سے کمز کم ایک صفر ہو اب وطر کے ارکان جو ہیں یہ دو ہیں ایک اور دو ان میں سے کمز کم ایک زیرو نیکہ کیا مطلب ہے کہ اگر دونوں بھی زیرو نہیں تو کوئی بات نہیں کمز کم ایک ایسا ہو جو زیرو نہ ہو مثلا اگر یہ دونوں زیرو ہو جائیں تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھی ایسا نہیں جو زیرو تو کمز کم ایک ایسا ہو جو زیرو نہ ہو اگر دونوں زیرو نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر ہم کہتے ہیں کسی بندے کے پاس کمز کم داس روپے ہوں اس کا مطلب ہے بیس بھی ہو جائیں تو مسئلہ نہیں لیکن کمز کم داس ہوں تو کمز کم ایک زیرو ہو کا مطلب ہے کہ اگر دونوں بھی زیرو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جو دونوں میں سے زیرو نہ ہو اور وہ یہ ایک element ہے جو دونوں میں سے زیرو نہیں اگر دونوں زیرو نہیں پھر بھی کوئی بات نہیں لیکن دونوں زیرو نہیں ہونے چاہیے کمز کم ایک زیرو نہ ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں زیرو نہ ہوں تو اور باقی تمام ارکان صفر ہوں باقی تمام ارکان میں سے یہ دو بچتے ہیں چار اور تین تو کہتا ہے کہ یہ بھی صفر ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس ایک وطری کالب ہے جس میں وطر کے کمز کم ایک رکن ایسا ہے بھی ایسا ہے ہمارے پاس جو زیرو نہیں ہیں لیکن یہاں پر دونوں زیرو نہیں ہیں تو ہم چنہیں ایسے بھی رکھنے پھر بھی ٹھیک ہے اب وطر کا کمز کم ایک رکن ایسا ضرور ہے جو زیرو نہیں اب اگر ایسے کر دیئے تو صفری بن گا یہ وطری نہیں رہا اب یہ وطری کالب ہے اور اب بھی یہ وطری کالب ہے باقی دونوں رکان صفر ہوں اور وطر میں کمز کم ایک ایسا ضرور ہو جو صفر نہ ہو اگر دونوں صفر نہ ہو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن کمز کم ایک ایسا ہو جو زیرو نہ ہو تو اسی طرح سے یہ دیکھیں ہم 0,3,4,0,0,3 یہ دائیگنال کا ایک رکن ایسا ہے جو زیرو نہیں یہ بھی وطری کالب ہے تو اس طرح سے کوئی بھی ایلیمنٹ آ جائیں لیکن ان دونوں کا زیرو ہونا مست ہے ان دونوں میں سے ایک ایسا ہو جو صفر نہ ہو تو یہ وطری کالب کی دیفنیشن ہے اب ہم دیکھتے ہیں سکیلر کالب اس کی دیفنیشن کے سٹارٹ میں یہ جو لفظ ہے یہ بچے اکثر بول جاتے ہیں ایسا وطری کالب جس میں وطر کے تمام ارکان یکساں ہوں اب جب اس نے کہا کہ ایسا وطری کالب تو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ دونوں تو مست زیرو ہیں اگر وطری کالب تب ہی ہوگا تو یہ ایک وطری کالب ہے ایسا وطری کالب جس میں وطر کے تمام ارکان یکساں ہوں اب وطر یہ والا ہے ہمارا یہ دائیگنال یہ والا ہے ہمارا تو دائیگنال کے ایلیمنٹ سیم ہونے چاہیے یا وطر کے ارکان یکساں ہونے چاہیے یکساں کا مطلب ایک جیسے ہوں اب یہاں پہ اگر دو تین لگا دیں اب یہ وطری تو ہے لیکن سکیلر نہیں سکیلر کب ہوگا جب یہ دونوں ایلمنٹ سیم ہو جائیں گے دونوں تین تین ہو جائیں دونوں جو ہیں وہ دو دو ہو جائیں اب یہ سکیلر کالب ہے تو ایسا وطری کالب وطری کالب کا مطلب کہ یہ دونوں صفر ہوں آگے کہتا ہے کہ وطر کے تمام ارکانی اقسام مطلب یہ دونوں ایک جیسے ہوں یہ دونوں صفر ہوں تب یہ سکیلر کالب ہوگا جب اس نے کہا کہ وطری کالب مطلب یہ زیرو ہو جائیں گے تو ہر وطری رکن ایک ہو یعنی دو ہی وطری رکن ہوتے ہیں اور کہتا ہے دونوں ایک ہوں اب یہ وحدانی کالب ہے کہ ایسا وطری کالب جب اس نے کہا اس کا مطلب یہ دونوں زیرو ہوں جب اس نے کہا کہ ہر وطری رکن ایک ہو تو یہ دو وطری رکن یا دائیگنل کے دو ایلیمنٹ ہیں تو دونوں ون کے ایکول ہو جائیں دونوں ون ہوں تو پھر ہم اسے کہیں گے وحدانی کالب موسیقی